بات ہے نومبر 2001 کی انڈیا اور ساؤت افریقہ کے ماں بین پورٹ لسبت کے مقام پہ دوسرا ٹیسٹ میچ کھلا جا رہا تھا انڈیا کا سکور ایک وکٹ کے نقصان پہ 28 رنز تھا اور پانچویں دن اسے میچ جیتنے کے لیے 395 رنز بنانا تھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ والا ٹیسٹ میٹ ڈرا ہو جائے لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ ایسے آدھ ساتھ دیکھنے کو ملے جس نے کرکٹنگ ورلڈ کو ریسیزم کی بنیاد پہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا اس ٹیسٹ کے دوران مائک ڈینیس میچ ریفری کے فرائصر انجام دے رہے تھے مائک ڈینیس انگلیش کے سابقہ پلیڈ تھے اور انہوں نے بارہ ٹیسٹ میچز کے اندر انگلیش ٹیم کی کپٹنسی کے بھی فرائصر انجام دی ہوئے تھے اس ٹیسٹ میچ کے دوران دو ایسے حادثات پیش آئے جس نے مائک ڈینیس کی توجہ اپنی طرح مرکوز کر لی پہلا یہ کہ ہر بجن سنگھ بار بار بلا وجہ آؤٹ کی اپیل کیے جا رہے تھے مائک ڈینیس کا یہ ماننا تھا کہ سارو دنگولی کو ہر بجن سنگھ کو ایسے بار بار بلا وجہ اپیل کرنے سے روکنا چاہیے تھا دوسرا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے سچن ٹنڈول کرپ پر بال ٹیپرنگ کا الزام لگا دیا ہنڈرڈ اینڈ میلینز آف انڈین فینز کے ہیرو پہ اس طرح سے بال ٹیپرنگ کا الزام لگانا یقینا ایک بڑے طفان کا پیش گامہ تھا کھیل کے تیسرے روز سچن ٹنڈول کر نے چار آورز کروائے لیکن وہ باقی تمام انڈین بولرز کی نسبت گین کو زیادہ سونگ کروارے تھے ایک جنٹل میڈیم پیسر کے لیے اس طرح سے گین کو سونگ کروانا یقینا ایک توجب کا باعث تھی لوکل ٹی وی پرڈیوسر نے سچن ٹنڈول کر کے ہاتھ پہ زوم کرنا چاہا اور اپیرنٹلی وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ سچن ٹنڈول کر کس سیم پوزیشن کا استعمال کر رہے ہیں لیکن دو مواقعوں پہ سچن ٹنڈول کر کو گیند کی سیم کے ساتھ چھیڑھانی کرتے ہوئے پایا گیا اور انہیں دیکھا گیا کہ وہ انگوٹھے اور لیفٹ ہینڈ کی فور فنگر کے ساتھ گیند کی سیم کو چھیڑھ رہے تھے اور کمنٹیٹر بار بار سچن ٹنڈول کر کی جانب سے کی جانے وال اس حرکت پہ تفسرہ کیے جا رہے تھے اسی دوران میچ ریفری مائک ڈینیس بھی سب کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے سچن ٹنڈول کر کی وہ ایک سپیسفک کلیب مگوالی ویڈیو کا بغور معاینا کرنے کے بعد انہیں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ گیند کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھیڑھانی ضرور کی گئی ہے لیکن حیران کن طور پہ سچن ٹنڈول کر پر بال ٹیمپرنگ کی بجائے ان پہ گیند کو امپائر کی اجازت کے بغیر صاف کرنے کا الزام لگایا گیا اور ان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے آئی سی سی کلاف 42.3 کی خلاف برزی کی ہے اور کسی بھی پلئیر کا اس طرح امپائر کی اجازت کے بغیر گیند کو صاف کرنا قنون کی خلاف برزی ہے کھیل کے چوتھے روز مائک ڈینیس نے انڈین ٹیم کو انفارم کیا کہ وہ سچن ٹنڈول کر پر ایک میچ کی بپندی اور انہیں ایک سال کے لیے سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں کچھ اسی کریسم کی سزا کا سامنا سارف گنگولی کو بھی اپنے ٹیم پلئیرز کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کرنا پڑا اس کے علاوہ ورندر سہواک کو ساؤتھ افریقہ کے علاوہ جاری ٹیسٹ سیریز کے تیسرے میچ سے سسپینڈ کر دیا گیا ان پہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو انہوں نے جیک کیلیس کا کیچ پکڑا تھا وہاں پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ کلیر لیگ گین زمین پہ پہلے ٹھپا کھا گئی تھی اس کے بعد ورندر سہواک نے دھوکہ دہی سے جیک کیلیس کا کیچ پکڑا اور انہوں نے امپائرز کے ساتھ ابیوسیو لینگویج کا بھی استعمال کیا اس کے بعد انہیں ایک میچ کی سسپینشن کا سامنا کرنا پڑا اس کے ساتھ ہربجن سنگھ، بیٹس مینشف سندر داس اور وکٹ کی پردیب دسکپتہ کو اکسیسیو اپیلز کرنے پہ ون میچ کلی سسپینڈ کر دیا گیا یہاں پہ ہم آپ کو ایک بات کلیر کرتے جائیں کہ جن پبندی کا سامنا سچنٹ لول کر اور سارد گنگولی کو کرنا پڑا وہ ایکشنز ان کے خلاف میچ ریفری مائک ڈینیس نے لیا تھے جبکہ باقی پلیئرز کو جو سسپینشن کا سامنا کرنا پڑا وہ اون فیلڈ امپائر نے ان کا فیصلہ کیا چھے پلیئرز کو سسپینشن کے علاوہ میچ فیصد کے چتر فیصد جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑا میچ ریفری مائک ڈینیس نے انڈین پلیئرز کو سسپینڈ کی جانے والی نیوز پبلک نہ کی اور انہوں نے صرف انڈین پلیئرز کو اس سزا سے اگاہ کیا لیکن غصے میں ہوئے انڈین پلیئرز نے اس خبر کو میڈیا کے سامنے لیگ کر دیا اس کے بعد انڈین میڈیا اشتعال میں آ گیا اور انہوں نے ایک ہی ٹیم سے چھے پلیئرز کو سسپینڈ کیے جانے پہ مائک ڈینیس پہ نسلی تاثم کا الزام لگا دیا اور یہی غصہ کچھ انڈین فینز کے اندر بھی دیکھا جا سکتا تھا کھیل کے پانچویں روز انڈین ٹیم نے مدان میں اترنے سے انکار کر دیا کیونکہ تمام کے تمام انڈین پلیئرز کافی زیادہ غصے میں آئے تھے اور وہ بقیہ میچ کانٹینیو نہیں کرنا چاہتے تھے جب جنرلیس نے مائک ڈینیس سے یہ پوچھا کہ ان کے اتنے سنگین ایکشنز کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کوئی بھی جواب دینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ کمنٹری پہ مجود روی شاستری بھی غصے میں آگے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر مائک ڈینیس ان تمام سوالات کا جواب نہیں دے سکتے تو ان کے یہاں ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی اس سامر معاملے کے بعد بی سی سی آئی نے انٹرنیشنل کریکٹ کونسل کو مائک ڈینیس کو سیریز کے بقیہ میچی سے سسپینڈ کرنے کا کہا لیکن آئی سی سی نے اپنے امپائر کو بیک اپ کرتے ہوئے انہیں ٹیس سیریز کی تیسرے میچ میں پھر سے میچ ریفری نامزد کر دیا جس کے بعد انڈین میڈیا میں شدید اشتیال دیکھا گیا اور انہوں نے آئی سی سی کو انڈین ٹیم کے ساتھ بائیسٹ ہونے کا الزام لگا دیا اس سارے معاملے کے اندر ساؤدھ افریکن کریکٹ بورڈ نے بھی بی سی سی آئی کی حمایت کی اور وہ بی سی سی آئی کے مائک ڈینیس کو سسپینڈ کرنے کے فیصلے سے متفق تھے اس کے علاوہ اگر ہم باقی بورڈ کی بات کریں تو نیوزی لینڈ، اسٹیلیا اور انگلینڈ آئی سی سی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا آئی سی سی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی اور انہوں نے مائک ڈینیس کو تیسرے میچ کے لیے نامزد کر دیا تھا انڈیا کے اندر آئی سی سی اور مائک ڈینیس کو لے کے غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور انڈین فین سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے نہ صرف اپنے غصے کا اظہار کیا بلکہ مائک ڈینیس کے پتلے بھی جلا ڈالے سعود افریکن کریکٹ بورڈ تیسرے ٹیسٹ میچ کو سسپینڈ کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس سے اسے بھاری برکم مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا سعود افریکن بورڈ نے یہ بھی سجیشن دی کہ اگر تیسرا ٹیسٹ میچ نہیں ہوتا تو اس کی جگہ ایک فرینڈلی میچ بھی کروایا جا سکتا ہے لیکن وہ آئی سی سی کی جانب سے افیشل نہیں ہوگا اور وہ آئی سی سی کے ریکرڈز کے اندر بھی شامل نہیں ہوگا خیر ان تمام معاملات کے باوجود تیسرا ٹیسٹ میچ ایس پر سپیسفک سکیجول ہوا لیکن اس کے اندر میچ ریفری مائک ڈینیس نے اپنے فرائسر انجام نہ دیئے کیونکہ مائک ڈینیس اس میچ کے اندر میچ ریفری نہیں تھے اس لیے آئی سی سی نے اس ٹیسٹ میچ کو افیشل نہ قرار دیا اور انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے ماں بین تیسرا ٹیسٹ میچ ایس ان افیشل کھیلا گیا اس ٹیسٹ میچ کے اندر ساؤتھ افریقین ٹیم نے ایزیلی انڈین ٹیم کشکس دے دی لیکن جیت کے بعد شان پولاک کا ایک بیان سامنے آئے تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیسٹ میچ کبھی بھی انٹرنیشنل نہیں لگ رہا تھا کیا ساؤتھ افریقہ کا ٹور تو ختم ہو گیا اور اب انڈین ٹیم کو ایک مہینے کے فرق کے ساتھ انگلیش ٹیم کے ساتھ سیریز کھیلنا تھی پھر اندر سواق کی سزا ابھی بھی باقی تھی کیونکہ انہوں نے تیسٹے ٹیسٹ میچ کے اندر شرکت کی اس لیے انہیں اپنی ون میچ کی سسپنشن پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک میچ سکرپ کرنا تھا اس لیے انہیں محالی ٹیسٹ میچ سے ڈراؤپ کر دیا گیا اس سارے انسیڈنٹ کے بعد مائک ڈینیس ہمیں صرف دو میچز کے اندر میچ ریفری کے فرائے سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیئے اور آئی سی سی نے انہیں مزید کسی بھی میچ کے اندر ایزا میچ ریفری وائنڈ نہ کیا دوہزار دو کے اندر آئی سی سی کی ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی نے مائک ڈینیس کا معاملہ سننا تھا لیکن مائک ڈینیس کی ہرٹ سرجری کے وجہ سے اس سارے معاملے کو کینسل کر دیا گیا امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے خیال میں مائک ڈینیس نے کیا صحیح سزائیں دی تھی یا انہیں اپنے روئیے کے اندر تھوڑی لچک دکھانے جائیے تھی اپنے رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کی بٹن کو پریس رول کر دیجئے گا کیپ سپورٹنگ کیپ واشنگ شامی سپیکس